پدائش دسویں باب نو کے بیٹوں سم، ہام اور یافت کی اولاد یہ ہیں طوفان کے بعد ان کے ہاں بیٹے پیدا ہوئے بنی یافت یہ ہیں جمر اور ماجوج اور مادی اور یاوان اور توبل اور مسک اور تیراس اور جمر کے بیٹے اشکناز اور رفیت اور تجرمہ اور یوان کے بیٹے علیسہ اور ترسوس کتی اور دودانی قوموں کے جزیرے انہی کی نسل میں بٹھ کر ہر ایک کی زبان اور قبیلے کے مطابق مختلف ملک اور گروہ ہو گئے اور بنی ہام یہ ہیں کوش اور مصر اور فوت اور کینان اور بنی کوش یہ ہیں سبہ اور حویلہ اور سبتہ اور رامہ اور سبتکیہ اور بنی رامہ یہ ہیں سبہ اور دوان اور کوش سے نمرود پیدا ہوا اور روے زمین پر ایک سورمہ ہوا اور خداون کے سامنے وہ ایک شکاری سورمہ ہوا اس لیے یہ مثال چلی کہ خداون کے سامنے نمرود سا شکاری سورمہ اور اس کی بادشاہی کی ابتدا ملک سنار میں بابل اور ارک اور اوقاد اور کلنا سے ہوئی اسی ملک سے نکل کر وہ آسور میں آیا اور نینوہ اور رہوبوت اور ایر اور کلے کو اور نینوہ اور کلے کے درمیان رسن کو جو بڑا شہر ہے بنایا اور مصر سے لودی اور انامی اور لہابی اور نفتوہی اور فطروسی اور کسلوہی جن سے فلسطی نکلے اور کفتوری پیدا ہوئے اور کینان سے سیدہ جو اس کا پہلوٹھا تھا اور حد اور یبوسی اور اموری اور جرجاسی اور ہوی اور ارکی اور سنی اور اردادی اور سماری اور ہماتی پیدا ہوئے اور بعد میں کینانی قبیلیں پھیل گئے اور کینانیوں کی حد یہ ہے سدا سے غزہ تک جو ججار کے راستے پر ہے پھر وہاں سے لسا تک جو صدوم اور امورہ اور ادمہ اور ہنیبان کی راہ پر ہے سو بنی حام یہ ہیں جو اپنے اپنے ملک اور گروہوں میں اپنے قبیلوں اور اپنی زبانوں کے مطابق آباد ہیں اور سم کے ہاں بھی جو تمام بنی عبر کا باپ اور یافت کا بڑا بھائی تھا اُلاد ہوئی بنی سم یہ ہیں علیام اور آسور اور عرف قصد اور لود اور آرام اور بنی آرام یہ ہیں عوض اور ہول اور جتر اور مس اور عرف قصد سے سلحہ پیدا ہوا اور سلحہ سے عبر اور عبر کے ہاں دو بیٹے پیدا ہوئے ایک کا نام فلچ تھا کیونکہ زمین اس کے آیام میں بٹی اور اس کے بھائی کا نام یکتان تھا اور یکتان سے علموداد اور سلف اور حسار مادت اور عراق اور حدرام اور عوضال اور دکلا اور عوبل اور عبیمائل اور سیبہ اور آفیر اور حویلہ اور یوباب پیدا ہوئے یہ سب بنی یکتان تھے اور ان کی آبادی میسہ سے مشرق کے ایک پہاڑ سفار کی طرف تھی سو بنی سم یہ ہیں جو اپنے اپنے ملک اور گروہوں میں اپنے قبیلوں اور اپنی زبانوں کے مطابق آباد ہیں نو کے بیٹوں کے خاندان ان کی گروہوں اور نسلوں کے اعتبار سے یہی ہیں اور طوفان کے بعد جو قوم زمین پر جا بجا منقسم ہوئی وہ انہی میں سے تھی